اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر فراز اقبال امید ہے آپ لوگ ہریوسی ہوں گے وائٹمین ڈی بچوں میں پیدائش کے بعد وائٹمین ڈی کون سے چار اہم کام کرتی ہے جس کے لیے وائٹمین ڈی جو ہے وہ بہت ضروری ہے آج وہ آپ کو بتاتے ہیں پیدائش کے بعد نمبر ایک پہ جو وائٹمین ڈی کام کرتی ہے وہ ہے بون اور ٹیت کی سٹریندھ کے لیے وائٹمین ڈی کا جو رول ہے بچوں میں وہ یہ ہے کہ وہ کیلشیم اور فاس فورس کو ابزار کرتی ہے بون میں سانتوں کے نکلنے کا جو عمل ہے وہ بیتی ہز ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جو کروشل قسم کے منرل ہیں جو بون کی فارمیشن کے لیے لازمی ہے ان کو بھی ابزار کرتی ہے اس کے علاوہ جو یہ دوسرا کام کرتی ہے بچوں میں وہ ہے مسل سٹریندھ مسل سٹریندھ کو بڑھاتی ہے مسل کا کوڈینیشن کنٹرول کوڈینیشن اور کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ جو ہے مسل آپس میں جب مومنٹ کرتے ہیں تو وہ ان کا جو کوڈینیشن ہے جو ان کا آپس میں ایک ردم ہے اس کو بناتی ہے کہ جیسے بچہ چلتا ہوا شروع شروع میں لڑکھڑا رہوتا ہے تب اس کے مسل کی کوڈینیشن نہیں ہوتی اور جیسے اگر اس کی وائٹیمن ڈی کا لیول اچھا ہے تو اس میں چلنے میں وہ زیادہ جلدی وہ چل سکتا ہے اس کے علاوہ تیسرا کام جو کرتی ہے وہ ہے ایمیونٹی ایمیونٹی ہوتی ہے ہمارا مدافعاتی نظام قدرت نے ہمارے جسم میں ایک سسٹم رکھا ہے جو بیماریوں سے لڑتا ہے جو چھوٹی موٹی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں نزلہ زکام وغیرہ اگر ایمیونٹی اچھی ہو تو اس میں آپ کو میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہودی جو ہمارا سسٹم ہے اس کو یہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے اس میں وائٹیمن ڈی کیا کرتا ہے اس میں وائٹیمن ڈی بچوں میں انٹی بیکٹیریل پپٹائیڈز بناتا ہے انٹی بیکٹیریل پپٹائیڈز جو ہوتے ہیں وہ بچے میں جو ہوتے ہیں بیکٹیریہ وغیرہ انٹر ہوتے ہیں جو انفیکشن کرتے ہیں اس سے یہ فائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو چوتھا رول ہے اس کا وہ ہے ویزرل آرگر میں باڈی کا جتنے بھی آرگن ہے جتنا بھی سٹرکچر ہے اس کی ڈیویلمنٹ میں اس کا بہت رول ہے اوورال گروہ اچھی ہوتی ہے اوورال انسان کا جو ہے باڈی سٹرکچر گوڈ سکیلٹن ہوتا ہے اندر اس کا باڈی کا کوئی ٹیڑا میرا پان نہیں ہوتا اسی طرح جو پانچویں چیز ہے یہ بچھاتا ہے بچوں میں رکٹس رکٹس کیا ہے جی رکٹس میں بچوں کی جو ہڈیاں وہ نرم ہو جاتی ہیں اور نرم ہونے کے بعد وہ سٹریس برداشت نہیں کر سکتی وزن نہیں برداشت کر سکتی بچے کا جس سے وہ بینڈ ہو جاتی ہیں اس میں وائٹیمنٹ ڈی جو ہے یہ بہت رول ادا کرتا ہے اور بچوں میں وائٹیمنٹ ڈی کی کمی اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ بچوں کا سردیوں میں ایکسپوئیر جو ہے دوب کا وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے ماں باپ زیادہ تار انہیں رضائیوں وغیرہ میں ہی رکھتے ہیں یا کمرے میں ہی رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے وائٹیمنٹ ڈی جو ہے یہ اہم ہے باقی اپنا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ